راگ بڑھیں گے دہلی حکومت کے سابق وزیر اور کانگریس پارٹی کے سینئر لیڈر حارن یوسف نے جانگیر پوری واقع کو ایک مربوط سازش قرار دیا ہے ہمارے ساتھ ہیں حارن یوسف صاحب دلی سرکار کے پور منطری بھی رہے حارن بھائی آپ تو دلی کو دیکھا ہے آپ نے کافی کانگریس میں بھی رہے جس طریقے سے یہ کارروائی ہوئی ہے کیا دیکھا ہے آپ نے اور کیسے ہو رہی ہے دیکھئے کارروائی کھالی یہی نہیں پورے ہندوستان میں جو ہو رہا ہے اس کو دلی میں ریپیٹ کیا گیا ہے کوئی ایسا لگتا ہے کہ سمیدھان کام نہیں کر رہا ہے لیکن آج جس طریقے سے سپریم کورٹ نے انٹروین کیا ہے ہم سب کا پورا وشوال جو ہے سپریم کورٹ میں نیائیالے پہ جاگا ہے کیونکہ ایک ایسا باتورن پیدا کر دیا گیا جیسے ہندوستان کے اندر سمیدھان کے ماننے والے ہی نہیں بچے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طریقے سے ان گریب لوگوں کے ساتھ ہوا ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کوئی بھی جاتی ہے دھرم کے ہو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پوری طاقت کے ساتھ کانگریس پارٹی تمام لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے جو پیڑی تھے آج کے اندر سرکار کے جو وکیل تھے انہوں نے خاص طور پر اس بات پر زور دیا کہ یہ کوئی ایک طرفہ کارروائی نہیں ہے پہلے نوٹس بھی دیا گیا تھا جنوری میں دیا گیا فروری میں دیا گیا دیکھئے جس طریقے کے بیانات وشوندو پریشت بجرنگ دل آر ایس ایس بھارتیہ جنتہ پارٹی آم آدمی پارٹی ایسا لگ رہا تھا کہ ایک سنیوجت طریقے سے یہ اتنے سالوں سے یہاں پڑا تھا وہ گریب آدمی جو چالیس چالیس سال سے اپنا چھوٹا موٹا پان کی دکان یا جوس کی دکان چلا رہے تھے کس طریقے سے ان کو برباد کیا گیا میں سمجھتا ہوں اس سے آگے کہنے کی آبشکتہ نہیں ہے کیا یہ صرف ٹائمنگ کا آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ ٹائمنگ تھا وہ غلط ہے ٹائمنگ پورے ہندوستان میں ہر بڑے راجے میں یہ کرنے کی کوشش ہوئی اس سے یہ لگتا ہے کہ ایک بڑی سنیوجت سازش تھی تو یہ تیہارن نیوسوف جو بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ پورے بھارت میں ہو رہا ہے وہی دلی تک پہنچا ہے اور ایک بڑی سنیوجت ایک پوری گھنونی سازش جو ہے وہ کانگریس بتا رہی ہے کیمرمن نگیدر کے ساتھ خورم شہزاد نیوزیٹین دلی